السلام علیکم قائز میں ہوں اس میں رفان آپ کی اونلائن تیچر آج ہم نے کلاس ون کا یونٹ نمبر ایٹ کرنا ہے جس میں ہم سیکھیں گے کہ اگر ہم نے کلاس ون میں یعنی کلاس ون کے لیے خط لکھنا ہے تو کس طرح سے لکھیں گے ٹھیک ہے آج ہم خط لکھنا سیکھیں گے تو یہ دیکھے جائے سب سے اوپر لکھا ہوا ہے خط ٹھیک ہے تو یہ جو خط ہے والد کے نام خط ہے نتیجے کی اطلاع اور پیسے منگوانے کے لیے لائک کہ آپ نے اگزیم دیئی ہے تو آپ کا ریزلٹ آگیا ہے ٹھیک ہے ایک تو آپ نے اس کی اطلاع دینی ہے یعنی کہ بتانا ہے کہ آپ کا ریزلٹ کیسا آیا ہے اور سیکنڈ پر آپ نے پیسے بھی مانگنے ہیں اپنے والد سے کہ آپ نے نیو جو ہیں وہ کوپنی اور کتابیں خریدنی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس بارے میں خط ہے لائک آپ کے جو ابو جان ہے وہ کئی دور رہتے ہیں اور آپ دور ہیں سٹی کا فرقہ آ رہا ہے شہر کا تو آپ نے اپنے والد کو خط لکھنا ہے تو آپ اس طرح سے لکھیں گے ٹھیک ہے تو سب سے فرس پہ آپ لکھیں گے کمرہ امتحان ادھر آپ ڈیٹ مینچن کریں گے جو بھی ڈیٹ ہوگی ادھر آپ منت مینچن کریں گے اور ادھر سن ٹھیک ہے جیسے کہ اب 2022 چل رہا ہے اور یہ مہینہ جو ہے آگست کا ہے تو ادھر آپ آگست لکھیں گے ٹھیک ہے اور ادھر جو ڈیٹ ہوگی تو اس طرح سے آپ نے سٹارٹ کرنے ہے نیچے آپ لکھیں گے پیارے اباجان اباجان کو لکھ رہی ہے نا تو ادھر آپ لکھیں گے پیارے اباجان اور اگر آپ کسی اور کو لکھ رہے تو ادھر اس کا نام مینچن کریں گے لائک اگر یہی خط آپ اپنے کسی ریلیٹیو کو امی کو لکھ رہے ہیں یا کسی چچا کو لکھ رہے ہیں تایا کو لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جس کو بھی لکھ رہے ہیں نا تو اس کا نام ادھر ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا لکھیں گے اب خط میں السلام علیکم میں خیالیت سے ہوں سب سے پہلے آپ بتائیں گے کہ آپ ٹھیک ہیں میں خیالیت سے ہوں میں سلانہ امتحان میں پاس ہو گیا ہوں سلانہ امتحان لائک کے اب آپ کی کلاس یا وہ چینج ہو جائے گی فائنل اگزیم ٹھیک ہے اور اپنی جماعت میں اول آیا ہوں اگر آپ لڑکی ہیں تو آئی ہوں کہ آپ اپنی جماعت میں ہیں جو فرسٹ آئے ہیں ٹھیک ہے اب مجھے نئی جماعت کے لیے کتابوں اور کپیوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو آپ نے کیا کیا نتیجے کے بارے میں بتایا کہ آپ کے اگزیم ہوئے اور آپ فرسٹ آئے اب سیکنڈ پہ آپ نے پیسے مانگنے تھے تو اب آپ پیسے مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے اب مجھے نئی جماعت کے لیے کتابوں اور کپیوں کی ضرورت ہے جس کے لیے آپ مجھے پانچ سو روپے بھیج دیں ٹھیک ہے تو یہ وہ اماؤنٹ ہے جو آپ کو چاہیے آپ کو پانچ سو روپے چاہیے ٹھیک ہے جن میں آپ کی کتابیں اور کپیاں آ جائیں گی ٹھیک ہے امی جان کو سلام چھوٹی رابیہ کو پیار اب یہ امی کو سلام دینا ہے لاس پہ اور یہ اس کی بہن ہوگی ٹھیک ہے لائک اگر بھائی بھی ہے تو اس کا نام اٹ کر کے چھوٹی رابیہ کو پیار لاس پہ آپ لکھیں گے اپنا نام ٹھیک ہے آپ کا پیارا بیٹا بیٹی ہے تو آپ کی پیاری بیٹی اپنا نام اٹ کریں گے ادھر محمد ابو بکر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ اپنا نام لکھیں گے جماعت اول رول نمبر دس ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے یہ خط لکھنا ہے نیچے دیکھے جائیں سرگرمی اپنے استاد صاحب کی مدد سے اپنے دوست کو خط لکھیں جس میں اسے اپنے بھائی کی شادی میں شامل ہونے کی دعوت دیں ٹھیک ہے اب یہ آپ نے خود سے ٹرائی کرنا ہے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہے نا کہ خط کس طرح سے میں نے لکھنا ہے تو اب آپ نے like imagine کرنا ہے اسی طرح سے start کرنا ہے کہ آپ نے خط کس پارے میں لکھنا ہے اپنے دوست کو لکھنا ہے جس میں اسے اپنے بھائی کی شادی میں شامل ہونے کی دعوت دیں کہ آپ نے اس کو انوائٹ کرنا ہے کہ آپ نے میرے بھائی کی شادی پر آنا ہے تو یہ جس طرح آپ نے اوپر حد لکھا ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ لائک آپ اس کو انوائٹ کریں گے پہلے آپ لکھ دیں گے میں ہیریس سے ہوں پھر آپ بتائیں گے کہ میرے بھائی کی شادی ہے اسٹیٹ کو ہے تو آپ نے آنا ہے اپنی فیملی کے ساتھ اس طرح سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے کہ خط کس طرح لکھتے ہیں کلاس ون کے لئے تو گائز آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ خط ہم نے کس طرح سے لکھنا ہے تینکس پور وچنگ تینکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ ویڈیو اچھی لگی تمہیں چینل کو سبسکرائب لائکن شیئر کر دیں